اسلام علیکم فرنڈز میں انا ہم ہے آزان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیٹیک پرنٹزان میں آپ کے لئے ایک پرائس اپ ڈیٹ ویڈیو لے کے آہوں اور یہ جو پرائس اپ ڈیٹ ویڈیو ہے یہ سزوکی کی پرائس اپ ڈیٹ ویڈیو ہے اور یہ سزوکی کی کارڈز کی میں بات کر رہا ہوں کہ سزوکی کی جو کارڈز ہیں کچھ دن پہلے ان کی پرائس کو کافی زیادہ انکریز کیا گیا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں سوکی کی جو تقریباً سبی کارڈز کی پرائس کو اکریں کیا گیا ہے اسی بارے میں ڈسکس کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ سزوکی کی کارڈز کی جو پرائس ہے وہ کیا کیا ہیں پھر ویڈیو کو stuck کرنے پہلے میں کرکمنٹ کروں گا کہ اگر اپنے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کریں �epen chushRapers ch�� dub Anal ko subscribe कرنے کے بعد bell icon کو click کرنے کے بعد جو آنے والے تین options ڈیک آل کا آپشن ہوگا ایک اپنی نون کا آپشن ہونگا اس میں سے آپ نے آل کو کلک کر لینا ہے نوڈیفیکشن کس کو اپنی نوڈیفکیشن آجے تو چلیں فرنس آپ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سبکی کی کارڈز ہوں وہ کافی زیادہ پھولر ہیں اور ان کی جو پرائز وہ دوسری کارڈز سے کم ہوتی ہیں مطلب باقی جو کمپنیز ہیں ہونڈا اور ٹیوٹا جیسا گئے ہیں وہ جو ہے وہ کافی ہائی اینڈ کی کارڈز بناتی ہیں مطلب ان کی جو کارڈز ہیں ایک تو وہ بڑی کارڈ ہوتی ہیں دوسرا ان کی پرائس ہائی ہوتی ہے لیکن جو سلوکی ہے سلوکی چھوڑی کارڈز بناتا ہے اور اس کے علاوہ بڑی کارڈز بناتا ہے تو جو سلوکی کی کارڈز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں سلوکی کی سیازہ آجاتی ہے جو کہ ایک بڑی سیڈان کا ہے اس کے علاوہ باقی جیمینی آجاتی ہے جو کہ ایک جیپ ہے کارگو وین آجاتی ہے ویٹارہ آجاتی ہے بولان آجاتی ہے رابی پیک اپ مہران ویگنار اے پی بی اور میگا کیری یہ تقریباً اور بارہ تیرہ کارڈز ہیں اور ایک سلوکی آل پر تمہیں گو لی گیا جو کچھ دن پہلے لانچ کی گئی تھی پاکستان میں یہ تقریباً بارہ تیرہ کارڈز ہیں جو کہ سلوکی کی پاکستان میں کافی زیادہ فیموس ہیں تقریباً سبھی کارڈز ان کی کافی اچھ طریقے سے چلتی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی فرسٹ کارڈز سے جو کہ سلوکی سویفٹ کے نام سے آتی ہے سلوکی سویفٹ کی مپ کو اگر نیو پرائز کے بارے انکتا ہوں تو اس کا ایک جو میانوال ٹرانسویشن ویڈینٹ ہے جو کہ سلوکی ڈی ایل ایکس کے نام سے آتی ہے تو یہ جو سلوکی ڈی ایل ایکس ہے یہ نیویگیشن سسٹم کے ساتھ آتی ہے جو نیویگیشن سسٹم کے ساتھ ڈی ایل ایکس آتے ہے یہ ہمیں مینوال ٹرانسویشن کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کی پرائز میں بتاؤں گاں تو اس کی فرائز ہمیںبتی Comis9ل Srp 5 willing پرائز مصروس9 Using失 Andre پرائز پار اس احساس ہوئی ہےakahواف ایک اس کی پرائز حیوشن ہے ایس کے علاوہ normalmente سلو کے اور اس باخلی ہونا ہے چھوٹی کار ہے میں چھوٹی کار سے مراد ایک ہیشویک کار ہے اس میں کوئی سیڈان کار والا کوئی سین نہیں ہے کہ میں انہیس لاکھ میں کوئی بڑی کار دیکھنے کو ملے یہ ایک سیمپل جو بغیر ڈگی کے کار ہے اور اس کی پرائس انہیس لاکھ روپے ہے تو اس کے پاس نیکس سے جو سویفٹ کے ہم دوسرے ویرنٹ کی بات کر لیں وہ آجاتا ہے سوزوکی سویفٹ آٹومیٹک اور یہ بھی نیوگیشن سیسٹم کے ساتھ آتی ہے اس میں بھی تقریباً سیم چیزیں دیکھنے کو ملے گی میں بھی تھوڑی بھر ایمپوگمنٹس ہوں بر تقریباً سیم ہی کار ہے اور یہ سوزوکی سویفٹ آٹومیٹک ہے اس کی جو پرائس ہے ہمیں 20 لاکھ پچاس ہزار روپے دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ 20 لاکھ پچاس ہزار روپے کی سوزوکی سویفٹ ہے یہ آٹومیٹک کار ہے اور آٹومیٹک کار کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیں نیوگیشن سیسٹم دیکھنے کو ملیں گے داروں تقریباً ہمیں ڈی ایل ایکس والی فیچرز دیکھنے کو ملیں گے اس کے لئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی پرائس ہے 19 لاکھ پانچ ہزار اور 20 لاکھ پچاس ہزار اس میں ابھی نون فائلرز کے لئے ڈیڑھ لاکھ روپے مطلب ایک لاکھ پچاس ہزار روپے اور جو فائلرز ہیں ان کے لئے صرف 50 ہزار روپے ٹیکس بھی لگے گا ان سے 20 لاکھ پچاس ہزار والی سوزوکیسی ویفٹ ہے اس کی پرائس نون فائلرز کے لئے تقریباً 22 لاکھ ہے اور جو فائلرز ہیں ان کے لئے تقریباً 21 لاکھ ہے اس میں ٹیکس بھی انکلیوڈ کرنے والا ہے جو اس کو انکم ٹیکس کا نام دییا جاتا ہے انکم ٹیکس انکلیوڈ کرنے کے بعد جو przائلرز ہے تقریباً 21 لاکھ اور 22 لاکھ تک ہو جائے گی نون فائلر اور فائلر کے لیے تو یہ بھی کافی زیادہ ڈیفرینس ہے کہ اب اس میں ٹائچ بھی کافی زیادہ انکلیوڈ کرنا ہے اسی ساب سے تقریباً مددب اس کا جو بیس ویڈنٹی بھی ہے وہ بھی تقریباً 20 لاکھ سے اوپر ہی جاتا جاتا ہے اس کے بعد اگر سزوکی سویفٹ کے بعد ایک سکار کے بات کرنیجے وہ آجاتے ہیں سزوکی کی کلٹس اور جیسا کہ جانتے ہیں کہ 2016 کے بعد آنوڈز سزوکی کی 16 یا 17 کے بعد سزوکی نے اپنی جو کلٹس ہے اس کو کمپلیٹلی چینج کیا ہے اب نیو لوک کے ساتھ آئی ہے سزوکی اور سزوکی جو کلٹس ہے اور سزوکی جو کلٹس ہے یہ جو اب نیو موڈل ہے اس میں میں تین ویڈنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں ایک وی ایک سار ہے ایک وی ایک سیل اور وی ایکس ایل ایجیس ہے اس کو حالی ایجیس کا کلٹس نے نام دی ہے اس میں تقریباً سبھی کچھ وی ایکس ایل والا ہی ہے اور اس میں جیسے ایجیس کو انکلیوڈ کر دیا گیا ہے تو جو وی ایکس پیرینٹ ہے اس کے بعد میں اگر وہاں کو بتایا چل تو اس کے پرائز ہے 17 لیک 4500 رویز ہے تقریباً ساڑے ساتھنا لاکھ روپے کے اندر میں سزوکی کے کلٹس دیکھنے کو ملتی ہے کافی زیادہ پرائز ہے اگر میں آپ کو بھی ایکس ایل کے بارے ہمتا چلو یہ تقریباً اس کا ٹاپ اینڈ کا وی اینڈ گیل آتا ہے مطلب اس میں اس کے بعد بھی ایک ایجیس وی ایجیس بھی آتا ہے باہر اس میں اور اس میں تھوڑا بہت ہی ڈیفرینٹس ہے تو اس کی پرائز کے بارے ہمتا چلو تو اس کی پرائز جو ہے 18 لیک 55000 روپیز ہے 18 لیک پچپنہ ہزار بے میں ہمیں سزوکی کلٹس جو ہے اس کا وی ایکسل بھی وی اینڈ دیکھنے کو ملتا ہے تو اتنی زیادہ پرائز ہو چکی ہے اب سزوکی کلٹس کی 18 لیک پچپنہ ہزار بے میں اس کے بعد اس کا جو سب سے ہائی اینڈ کا اور جو لاسٹ وی اینڈ ہے سزوکی کلٹس کا وہ سزوکی کلٹس ایجیس کے نام سے آتا ہے سزوکی کلٹس ایجیس ہے اس کی جو پرائز ہے 19 لیک پچپنہ ہزار روپے کر دی گئی ہے ملکس 19 لیک سزوکی کلٹس ایجیس دیکھنے کو ملتی ہے میں آپ کو ایجیس کے بارے میں توڑا سا بتانا چاہوں گا کمپلیٹ نہیں تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ پہلے ہی کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی روجیس پر کوئی اپنے کو جو ایجیس کے مطلب ہے آٹو گیر شیفٹ ہے اس میں آٹو گیر شیفٹ آتی ہے آٹو گیر ٹرانسپیشن ہی سر آتی ہے اور جو آٹو گیر ٹرانسپیشن کے اندر بھی ایک ایجیس ٹکنولوجی ہے کیونکہ عام جو آٹومیٹک آ رہی ہونی ہیں اس کی نسبت یہ جو ایجیس ٹکنولوجی ہے وہ کافی اچھی ہے ایجیس کے علاوہ اس کے علاوہ اس میں ہم آٹومیٹک طریقے سے اور اس کے علاوہ مینول طریقے سے ہم اس میں گیر شیفٹ کر سکتے ہیں تو یہ پرائز ہے اور اس کے علاوہ کو ٹرانسپیشن کے بارے میں بتانا چلوں تو اس میں 15,000 روپیز فائلر کے لیے اور 37,500 روپیز فائلر کے لیے ٹیکس لگے گا تو فرنس یہاں تک پہنچ چکی ہے سزوکی کلٹس جو کہ میں نے وہ بتایا ہے کہ تقریباً ساڑھے سترہ لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور تقریباً پونے بیس لاکھ تک بیس لاکھ یہ اب لگا لیں کیونکہ اب اس میں ٹیکس بھی انگلیوڈ کرنا ہے یہاں تک پہنچ چکی ہے اب سزوکی کلٹس سزوکی کلٹس کے بعد جو نیکس سزوکی کی کار آجاتی ہے وہ ہے سزوکی سیاز کے نام سے جو سزوکی سیاز ہے یہ ایک بڑی کار ہے ڈگی والی کار ہے جس کو سیڈان ہم کہتے ہیں اور یہ سیڈان ہے سزوکی کی جسٹ ایک ہی ابھی تک کار ہے اس کے علاوہ جتنی بھی کارز دیکھنے کو دوسری سب ہیش پیک ہیں چھوٹی کارز ہیں تو یہ سزوکی کی کارز ہیں کچھ شیئر سا پہلے اس کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا سزوکی نے لانچ کیا تھا اور سزوکی کی جو کار ہے اس کی اگر میں آپ کو پرائسنگ کے بارے ہم تجھلو تو اس میں میں دو ویڈینٹ سے دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں جو سیاز ایک مینوول دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک آٹومیڈک دیکھنے کو ملتا ہے مینوول کی جو پرائس ہے وہ 23 لاک روپیس ہے 23 لاک روپے میں سزوکی سیاز مینوول ٹرانسویشن کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے اگر بات کرنے جائے اس کا آٹومیڈک ویڈینٹ ہے اس کے بارے میں تو وہ ہمیں 25 لاک روپے میں دیکھنے کو ملتی ہے 23 لاک روپے میں سیاز مینوول ایڈیشن اور 25 لاک روپے میں ہمیں جو سیاز آٹومیڈک ٹرانسویشن ویڈینٹ ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے نیکسٹ کار کی بات کرنے جائے تو نیکسٹ آجاتی ہے سزوکی کی ایک جیپ جو کہ جمینی کے نام سے پھر جو سزوکی کی جیپ یہ پنجاب میں یا پھر ہمیں لوکل پہ نہیں دیکھنے کو ملتی بات میں بھی یہ جو پہاڑی دکھے وغیرہ ہیں اس سائٹ پہ اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہو اس کی اگر پرائیس کے بارے میں اگر پرائیس میں اس کی طرف کو بھی اتنا دیان نہیں کیا کیونکہ یہ جو اسی ہے اب اس کو لگانے کے سائٹ والی کار ہے سزوکی کی دیکھنے آجاتی ہے سزوکی کی کار وہ وین کے نام سے اور یہ ایکٹرل میں سزوکی جس طرح بلان ہے اسی طرح کی ایک کار ہے جس کو کریٹ اپا کہا جاتا ہے اسی طرح ہی آتی ہے اس میں جو ہے فرنٹ پہ جسٹ ایک ڈرائیبنگ سیٹ ہے اور ایک پسینجر سیٹ ہے اس کے علاوہ اس کی بیک سائٹ پہ پسینجر سیٹ پہ رکھ سکتے ہیں یہ میڈیکل فیڈ میں کافی زیادہ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی لوڈینگ ویڈر کے لئے کافی زیادہ یوز ہوتا ہے اور اس کی اگر میں آپ کو پرائیس کو معنی بتاتا چلو تو اس کی پرائیس ٹین لائک ففٹین تھاؤزن روپیس کر دی گئی ہے دس لاک پندرہ ہزار پر میں ہمیں جو سزوکی کی کارگو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ وین ہے ملتی ہے راوی پیک اپ جو بھی اسی طرح سے ہے جس طرح کے بولان ہے یا تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو اس کی سزوکی کی وین ہے اسی طرح سے ہے پر ریفرینس اتنا ہے کہ جو وین ہے سزوکی کی سزوکی کی وین کلوز ہے لیکن جو راوی پیک اپ ہے یہ پیچھے سے اوپن ہے جس طرح کے ہم لوڈر وغیرہ دیکھتے ہیں لوڈر رکشاہ آج کافی زیادہ پھولا ہے وہ کافی زیادہ مارکٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اسی طرح سے آگے جیسا ہمیں بولان کی لوڈر دیکھنے کو ملتی ہے پیچھے باری سائٹ میں ہمیں ایک پیک اپ کی شیف دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کے لئے پرائیس کے بارے میں دلتا چلو اس میں ایک بیرینٹ آتا ہے جس کی پرائیس 9.65.000 روپیز ہے تقریباً پہنے آپ اس کو دس لاک کہہ سکتے ہیں پہنے دس لاک میں سزوکی کی پیک اپ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد نیکس آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے سلوکی کی بولان یہ بھی کافی زیادہ پاپولر ہے کچھ عرصہ پہلے اس کی پاپولریٹی کافی زیادہ ہوتی تھی یہ جو ایوری بغیرہ یا ہائی جیٹ کے سلوکی کی کارڈز ہیں وہ آنے سے پہلے آج کل بھی کافی زیادہ پاپولر ہے کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے اب اس کی پرائیس ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہو چھوئی ہے پرائیس کے بارے میں اپتا تھا چلو 10,50,000 روپیر میں پاکستان میں آتی ہے 10,50,000 روپے میں ہمیں سلوکی بولان دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ اگر میں آپ کو سلوکی ایوری یا ہائی جیٹ وغیرہ کے بارے میں مطابق چلو وہ نیو تو نہیں ہوتی ایمپورٹڈ کارڈز ہیں پھر بھی وہ کافی اچھے مٹیریل کے ساتھ آتی ہیں اس کی نسبت اس کی پرائیس ہے تقریباً 10-11,12 لاکھ روپے اس کی پرائیس ہے اس کے مقابلے میں بہرحال اس کی پرائیس ہے 10,50,000 روپے اس میں اگر میں آپ کو ٹیکس کی بارے میں مطابق چلو اس میں نون فائلٹس کے لئے ٹیکس ہے فائلٹس کے لئے 7,500 روپے مطلب 7,500 روپے فائلٹس کے لئے اور نون فائلٹس کے لئے 15,000 روپے ٹیکس بھی انکلیوڈ ہے اس میں ایڈ کرنا ہے ٹیکس میں آپ کو اس کی پرائیس بتائی ہے بلان کے بعد اگر سلوکی کی نیٹس کارڈ کے بارے میں بات کریں وہ آ جاتی ہے سلوکی کی مہران اس کی منفیکشنگ اب ڈسکانٹینیو کر رہے اس کی منفیکشنگ نہیں ہو اور اس کی مہران سلوکی کی طرف سے اس کی منفیکشنگ نہیں ہو اور اب سلوکی کی طرف سے ابھی تک جو سٹیل سٹاپ میں ویلی بل ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاہتا ہوں اس میں مین جو ہیں وہ دو ویلیٹس دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں ایک VX ویلیٹس جو VX و VXR ویلیٹس اس میں فرق یہ ہے ویلیٹس میں ایسی وغیرہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ تھوڑے پھوز اس کے کلرز وغیرہ کے ڈیفرینس ہے اس میں کلرز جو ہیں ڈسمیش ہیں لیکن VX میں سیم کلر ہیں بمپر وغیرہ کے کلرز جو VX پیلنٹ ہے اس کی پرائس کے بارے میں اچھو 8.39.000 ہے 8.49.000 روپے میں ہم سلوکی کی VX مہران دیکھنے کو ملتی ہے جس میں ایسی بھی نہیں موجود ملتے ہیں بمپر وغیرہ کے ساتھ ایک ایسی کار دیکھنے کو ملتی ہے جس میں کسی کسی سن کوئی سیفٹی فیچر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کوئی کسی 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 سن کوئی حاسید دیکھنے کو نہیں ملتی یہی ساڑھے 8.00000 روپے کی کار جس کے ذریعہ ہمیں لگے اس میں یہ چیز ہے یہاں چیز ہے ساڑھے 8.00000 روپے کی کار ہے اس میں ہمیں یہاں تک ایئر کنڈیشنل بھی دیکھنے کو نہیں ملتا اس کے بعد اگر بات کر دیجئے اس کے وی ایک سار بیرینٹ کے بارے میں اس کے وی ایک سار بیرینٹ ہے وہ نائن لیک وارٹی تھری تہتر روپیز میں آتا ہے نو لاکھ تائیسی ہزار پر میں اس کا وی ایک سار بیرینٹ آتا ہے اور اس میں ایسی ڈالا گیا ہے اس میں ایسی ایسی موجود ہے اور اس کے لابے تھوڑی بہت اور بھی ایمپرویمنٹس ہیں اس میں بھی ہمیں ایک اور اپشن دیکھنے کو ملتی ہے جو وی ایکس ہے وی ایکس میں ایک لیمیٹڈ ڈیڈیشن آیا ہے جو لیمیٹڈ ڈیڈیشن ہے اس کے بعد میں آپ کو متسرسہ بتاکا ہوں وی ایکس جو لیمیٹڈ ڈیڈیشن ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ اس کی پرائیس سوری سی وی ایکس سے زیادہ ہے اور اس میں ایسی انکلیوڈ کر دیا گیا ہے باقی جو اسی اوبرال جو کار ہے وہ ایسی ہے جیسا کہ سروکی کی سروکی مہران سیمپل وی ایکس ہے باٹ اس میں جس ایسی فٹ کر کے انہوں نے وی ایکس کو لیمیٹڈ ڈیڈیشن کا نام دے دیا ہے اور جو لیمیٹڈ ڈیڈیشن والی وی ایکس ہے اس کے پرائیس 8,46,000 روپیز ہے جبکہ سیمپل والی کا 8,39,000 روپیز ہے بلکہ اس میں ہمیں 7,000 روپیز کا ڈیفرنٹس دیکھنے کو ملتا ہے 7,000 روپیز میں ہمیں سروکی نے وی ایکس میں پرین سٹارڈ ایر ٹرڈیشن پروائیٹ کر دیا ہے اس کے اندر بھی میں اپنے چلوں کہ جو ٹوٹل اوبرال میں نے سبھی کارز کی پرائیس دائیں اس کے اندر بھی 7,500 روپیز فائلٹس کے لیے اور 15,000 روپیز نون فائلٹس کے لیے ابھی ٹیکس بھی ہمیں شامی ہم نے اس میں کرنا ہے نیسٹ کارا جاتی ہے سروکی کی سروکی ویڈارا کے نام سے ویڈارا ہے یہ سروکی کی ایک بڑی کار میں آجاتی ہے سپورٹس کار آجاتی ہے اور میں اس کے بارے ہمیں کلتا چلوں تو اس میں بھی ہمیں دو ویڈارا دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ویڈارا جی ایل اور ویڈارا جی ایل ایکس کے نام سے آتی ہے اور یہ جو ویڈارا ہے یہ کافی اچھی کار ہے جو کہ 4x4 کی پرچنیٹی کی ساتھ آتی ہے اس میں 4 ویڈز ڈرائیو کی اوپشنس ہیں تو یہ جو سوزوکی کی ویڈارا ہے اس کا جو میں جی ایل پلاس ویڈارا ہے جی ایل پلاس ہے جو میں نے کہہ دیا تو یہ جی ایل پلاس کے نام سے آتا ہے جو جی ایل پلاس ویڈارا ہے جو پرائس ہے 34,90,000 روئیر ہے مضوے 64,90,000 shirt تگیون 35,000 روئے کی پرچنیٹا ہے کیونکہ کافی اچھی سپورٹس کارار ہیں آپ اس کو پیربیر کر سکتے ہیں اس کو بے آجات کے ساتھ پیربیر کر سکتے ہیں جو کہ ہونڈا کی طرف سے آتی ہے ہونڈا بے آجات کے ساتھ اس کو پیربیر کر سکتے ہیں اس قسم کی ایک کار ہے کافی اچھی قسم کی کار ہے کچھ ہی اٹس اوائلے پاکستان میں امیشلی لاؤنچ کی گئی اب اس کو کافی زیادہ ٹائم نہیں ہوگی لاؤنچ ہوئے کو اب یہ کافی اچھی کار جا رہی ہے اور اگر آپ کو اس کے بیٹارہ جی ایل ایکس ویڈن کے بارے ہم تالا چرو تو یہ 42,95,000 کی آتی ہے تقریبا 43,43,000 تقریبا 43,000 میں ہمیں جو کار دیکھنے کو ملتی ہے اور اس میں کافی زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا ایسی کامیت اچھی کچھ ہے کہ جو جو جی ایل ہے اس میں 4x4 نہ ہو اور اس میں انکلیوڈ ہو اب اب میں نے اس کے complete specification نہیں دیکھی اس کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں ہے ان دونوں کا کہ ان دونوں کا ڈیفرنس کیا ہے اگر آپ کے لئے ایک separate video لے کر رہا ہوں جس میں ان دونوں کو پانیوزن ہو تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پانیوزن دیکھنا تو مجھے کمیٹس کیجئے اگر مجھے کومنٹس میں زیادہ لوگوں نے ڈیمانڈ کر رہا ہوں تو میں بھی اس کا ایک آپ کے لئے سیپریٹ ریویو لے کر رہا ہوں تو نیکسٹ جو کا آ رہا ہے سلوکی کی وہ آ جاتی ہے سلوکی کی کافی زیادہ پاپولر کار ہے جو کہ سلوکی ویگنار کے نام سے آتی ہے یہ کافی زیادہ پاپولر کار تھی اپنی پرائس ٹینٹ کی حساب سے کیونکہ اس کی جو پرائس تھی وہ کافی زیادہ بہتر تھی دوسری کارٹس کی نسبت بھلو اگر سلوکی مہران کی بات کیجئے اس کی پرائس لوگ تو تھی وہ کافی اس میں ایسی بھی نہیں تھا اس کا میٹیریٹ بھی کافی عجیب قسم کا تھا اس میں کوئی سپیشل چیز نہیں دیکھنے کو مدیدی جو کہ سیڈیسفائی ہو کرے اس کی پرائس کے ساتھ مدر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جیس کے طور پر میں لگتا ہو کہ یہ واقعی ایک کوئی آٹھ لاکھ روپے کی کار ہے یا جیدنے کی بھی ہے تو اس میں کوئی ہمیں سپیشل چیز دیکھنے کو نہیں ملی کسی بھی طریقے سے وہ اپنے پرائس کو جسٹیفائی نہیں کرتی تھی ویکنہر جو اپنے پرائس کے ساتھ سے کافی اچھی تھی کافی پاپولر پرائس کارٹ جا رہی تھی بات اگر اس کے اطلاق پرائس کے بارے مطابق تو اس میں دو بھی ارینہ تھا جس میں ایک VXR اور VXL کے نام سے آتا ہے VXR جو ہے وہ 15,40,000 میں آتا ہے جو کہ جس میں تھوڑا بہر ڈیفرینس ہوگا VXL سے اس کا انٹیریر کا ڈیفرینس ہوگا کہ اس میں ڈیوڈون انٹیریر ہے VXL میں VXR میں سنگر ٹون ہے اور تھوڑی بہر چینجنگز ہوگی میبی پاور وینڈو گرہ کوئی اس طرح کی تو جو VXL ہے VXL 16,45,000 اپیز میں آتی ہے جو VXR ویرینٹ ہے وہ تقریبا 15,5,5 لاک کے رونڈوڈ آتا ہے جو VXL ویرینٹ ہے وہ تقریبا 16,25,000 روپے میں آتا ہے ٹیکس کی بات کر لیجئے اس میں بھی ٹیکس آتا ہے جو کہ فائلرز کے لیے 15,9 فائلرز کے لیے سارے 37,000 روپیز ٹیکس ہے اور وہ بھی ٹیکس میں انٹیریر کرنے والا ہے یہ جو میرے نے آپ کو پرائسز بتائی ہے وہ ویڈاوٹ ٹیکس پرائسز ہیں اور ویوینار کے بعد جو ہمارے پاس کار آجاتی ہے وہ آجاتی ہے ایک وین جو کہ اے پی بھی وین ہے اپنے زمانے میں اپنے زمانے میں کیونکہ وہ ایک ایسی کار تھی جو کہ فائملیز کے لیے کافی اچھی تھی مطلب یہ ٹورنگ وغیرہ کے لیے کافی زیادہ پپولر کار تھی اور یہ جو وین ہے اس کے لیے کہ میں آپ کو پرائسز کے بارے ہوتا تو چلوں تو یہ 34,000 روپیز میں آتی ہے اس کی پرائسز بھی کافی زیادہ ہائے ہو چونکہ اس میں ایک ویرینٹ آتا ہے جو کہ اے پی بھی 1.5L کے نام سے آتا ہے اور یہ بھی ساڑھے چونتیس لاک روپے کی گار دی گئی ہے 34,000 روپے کی گار ہے اور کافی ہائے پرائس ہے اس کی اور اس میں سیٹنگ کپیسٹی کی اگر میں آپ کو بات بتا دو چلوں تو جدنی سلوکی ایوری یہ ہے سلوکی ہائی جنٹ میں ادیر تقریباً اتنی ہی ہے اے پی بھی جو انسی ہے اس سے تھوڑی ایسی اس میں سپیس ٹھوڑی سی زیادہ ہے تقریباً آپ اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں کیونکہ تھوڑا بہت ہی ریفنس ہائیتا خاص ریفنس دونوں میں نہیں ہیں اس کے بعد اگر سلوکی کی نیکس کار کے بارے میں بات کر لیجائے سلوکی میگا کیری کے نام سے آتی ہے اور یہ جو میگا کیری ہے یہ اب وہ کچھ ایر سب پہلے پاکستان میں افیشٹ نے لانچ کی گئی تھی اور یہ جو کار ہے یہ ایسی کار ہے جس کا فرنٹ جو ہے ایپی بھی کی طرح ہے جس طرح ایپی بھی وین ہے فرنٹ سایڈ سے سیم تو سیم ویسے ہی دیکھنے کو مدے پر لیکن جو اس کی بیک سائیڈ ہے وہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے رابی پیک اپ ہے باٹ اس کا جو پیچھے سارا وہ جو کیری والا ہے وہ فرنٹ سے اس کا اس سے زیادہ سپیس ہے اس میں پیچھے جو لوڈن کپیسٹی ہے وہ اس سے زیادہ ہے اور ظاہر سے بات ہے یہ اسے مہنگی بھی ہے اور اس کا انجن وغیرہ بھی اسے ہے بھی ہوگا تو اس کے بعد یہ آجاتی ہے اور جو لاسٹ سسوکی کی کار آجاتی ہے وہ ابھی تک سسوکی کی سب سے لیٹسٹ کار ہے جو کہ سسوکی آرڈو کے نام سے آتی ہے سسوکی آرڈو جو ہے یہ کچھ دن پہلے پارے سال میں افیشلی لانچ کی گئی تھی اس کی ویڈیو میں میں کمپلیٹ بنا چکا ہوں بھی ایکس الکی اس کا کمپنیٹ باکراؤن، انٹیریر اور ایکسٹیریر دونوں کی ویڈیو بنا چکا ہوں اس کی پرائیس میں کوئی کہ اس قسم کا ریفرنس دیکھنے کو نہیں ملتا ابھی تک کہ اس کی پرائیس ہے وہی ہے جو کہ لانچنگ پرائیس لانچنگ پرائیس کی بارے میں بتاتا چلوں کہ اس کا وی ایکس ویڈینٹ ہے اس کی پرائیس لائن لیک ٹھائنڈ نائن تھاؤزنڈ روپیز ہے مطلب تقریباً 10 لاپ روپے اس کی پرائیس ہے ایک ہزار کام ہے اس سے اتنی اس کی پیوزیڈی ب Kosten پڑھ روپے تمھی 10 smartphone دیکھنے میں 있을ی ملتی ہے اس کے بعد اگر میں آپ کو اک بات ت لوگ رسول بلکی آところ وے ایکس وریئن następ لگے دس لاک روپے آتا ہی اس میں ہیوں خود ہي اگر سلوکی اللونرڈ دیکھنے کو نہیں ملتا اس میں شکل ابن ڈس لاک روپے قرابہ دی ہے اس میں بلکی نلانڈیشنر انہم دیکھنے کو نہیں ملتا اس کے بعد سوری ایک ہ cheddar VXR کے نام سے آجاتی ہے م内بہ جو اس کا وی ایک کہ بھی اس کے بعد جو وین آتا ہے بلکتے ہیں میرے میں یہیro لائگ مالتا ہے from 11 andord 1000 1 10000000 he есть ایک کار ادید ہے وی ایک آرہ گا اور اس ف Roz mixer سوری ایک اسہ ہمار یہ۔ اس سے کافی ضaceutی اور اپ نیا رہتا ہے اس میں ارگنڈیشن بھی کچھنے کو ب sekali دلو میں کچھنے کو ملتی ہے ایس آرہ پر ایس ایر ایک سر آپ بھی کچھنے کا ملتی ہیں سوزوکی آلڈو سوزوکی آلڈو وی ایکس اینڈ کے نام سے جاتا ہے وی ایکس ایل ہے اس کی پرائز کو آپ کو بتایا چلو اس کی پرائز ٹویلوکی آلڈو وی ایکس ایل ایج ایس کے نام سے آتی ہے اس میں وہی ٹیکنولوجی یوز کی گئی ہے جو کہ سوزوکی کلٹس میں یوز کی گئی تھی اس میں بھی ایج ایس آتا ہے مطلب اس میں جو وی ایکس ایل سوزو آلڈو کا ویرینٹ ہے اس میں ہمیں آلڈو کے ٹرانزمیشن دیکھنے کو ملتا ہے جس کو ایج ایس آلڈو گیر شیفٹ کا نام دیا گیا ہے جس کے طرح ہم مینور اور آلڈو دونو ٹرانزمیشنز یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو کار ہے ایس ایر ایس ایر بیکس کے ساتھ آتی ہے ڈیو ڈون اس کا جو انٹیرٹ ہے یہ جو سوزوکی ردو بھی انٹیریใنکککیں بلتے ہیں ڈیو 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 ڈسوڈ دیکھنے کیا ہے مطلب جو اس کے سائیڈ میٹرز ہیں وہ بھی الیکٹرک ہیں اس کے علاوہ اس میں ایجی ایس اٹو گیٹ شفٹ دیکھنے کو ملتی ہے جس کے طرح ہم اس کو آٹومیٹک اور مینویل دونوں طریقے سے یوز کر سکتے ہیں فیول ایوریج اس کے کافی اچھی ہوگی کیونکہ سکسٹی سی 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 کار ہے اور ایجی ایس کے ساتھ آتی ہے تو یہ تیرہ ناک روپے کے جو کار ہے یہ آج کل کی جو پرائس کافی زیادہ ہو چکی ہے ویڈیو سکتے ہیں ویڈیو سکتے ہیں اس کی تیرہ ناک پرائس وہ پھر بھی جسٹی فائی ایبل ہے یہ ہی تھی آج کی ویڈیو ایہ آپ کو آج کی ویڈیو ساندھائی ہوگی آپ کو سمجھ آگا ہی ہوگی کہ جو سلوکی کی کارٹس کی جو پرائسی سے وہ کتنی کتنی ہیں ویڈیو کو پساندھائیے تو لائک اور نمبر بھولیے گا چینلو پر نیوینے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں ہوں آپ کا حسطان شکریہ اللہ حافظ